السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں؟ اب سب لوگ امید کرتی ہوں سب خریت سے ہوں گے اج ہم بنائیں گے چکن کی ایک ایسی ریسپی جس کو بنانا بے حد سن ہے کھانے میں یہ انتہائی لذیذ ہے اور مزے کی بات یہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ کم ٹائم میں چکن کے ایک بہترین کے سب کی ڈش جو ہے وہ بنانا چاہتی ہیں تو اسی لیے اج ہم بنانے جا رہے ہیں لیمن پیپر چکن جو کہ ایک انتہائی سنسی ریسپی ہے اور یہ کھانے میں اتنے مزے دار ہے کہ آپ اس کی فائنل جب لوگ دیکھیں گے آپ کو تب ہی آئیڈیا ہوگا اور میری ریکمنڈیشن پہ آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت سنی سے بننے والی انتہائی یہ لذیذ ریسپی کس طرح سے بنتی ہے تو ڈائیٹ وضائی کیا بغیر بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہاں پر چکن لیا ہے اور چکن جو ہے بونز کے ساتھ لیا ہے وزن اس کا تقریباً ایک کلو ہے چکن کو اچھی طرح سے پہلے ہم نے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد اس کو چھلنی میں رکھنا ہے تاکہ اس کا جتنا پانی ہے وہ ٹرین ہو جائے اب چکن کے اندر ہم کچھ مسالے شامل کریں گے اور اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے اس میں شامل کرنا ہے دہی دہی جو ہے یہاں پر ایک پیالی دہی کا میں نے استعمال کیا ہے وزن میں دو سو گرام ہے یہ دہی جو ہے گاڑا پتلا میٹر نہیں کرتا اس کے لئے اور آپ لوگ جو گھر کا ریگولر آپ کا دہی ہے آپ لوگ بناتے ہیں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ ساتھ ہی اس کے شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون اس میں شامل کرنا ہے لیم وکرز تین لیمو لے کے اس کا رس نکال لیا ہے اور فریش والے لیمو ہیں تو اس کا رس بھی اچھا خاصا نکل علیفی وہ یہاں پہ ڈالنا ہے مسالوں میں شامل کریں گے سب سے پہلے اس میں نمک ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ کا پوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالحہ پوڈر ایک ٹی سپون بس یہی مسالے ڈال لیں ہم نے اس کے اندر اور کچھ نہیں ڈالا ابھی اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے بیس کو لیے چکن جو ہے بہت کم مسالوں سے تیار کیا جاتا ہے لیکن یقین کریں ٹیسٹ اس کا اتنا زیادہ مزیکہ ہوتا ہے اور یہ میٹر کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے اس کے طریقے کی وجہ سے ہوتا ہے جس طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے اب یہاں پہ دہیں اور لیمون کے رس کے ساتھ باقی سارے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم نے اس کو کور کرنا ہے کور کر کے ہم نے اس کو ریسٹ دینا ہے ایک سے ڈیرل گھنٹے کے لیے اگر آپ کو جلدی ہے تب بھی آپ نے اس کو ادھا گھنٹا لازمی ریسٹ دینا ہے وہ سب چینج ہو رہا ہے گرمیاں ہیں تو اپنے اس کو فرج میں رکھنا ہے اپنے فریج سے باہر بلکل نہیں رکھنا ایک گھنٹا ہو چکا ہے چکن کو میرینٹ کیا ہوئے تو اب ہم اس کا جو ککنگ کا کراسس ہے وہ کرتے ہیں اس کے لیے ایک پہ لیا ہے اس میں شامل کریں گے علی فل جو کہ ون تھارڈ کپ ہے ایک کپ کا تیسرا حصہ جیسے ہی علی فل ہمارا گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر اب ہم لوگ شامل کریں گے کچھ کھڑے مسالے کھڑے مسالوں میں تین سے چار ہم نے لوم لیا ہے ثابت بالین کالی مرچے لیا ہے چھے سے سات دانے تیز بات لیا ہے ایک ٹکڑا دارچینی کا ہے دو چھوٹی الائچی ہیں ایک بڑی الائچی ہے اور سات ہافٹی سپون ثابت زیرا ہے اب یہ سارے کھڑے مسالے جو ہیں ہم نے علی فل کے اندر جو ہے کچھ سکنڈ کے لیے ہی ہم نے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے ان کو یہاں پہ نہیں فرائی کرنا چورے کی انچ جو ہے وہ میڈیم ہائی ہے میڈیم ہائی اچ پہ ہم نے چار سے پانچ سکنڈ کے لیے اس مسالے کو ہم نے جو ہے فرائی کرنا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنا ملپک چکن لیکن چکن کو بھی سارا دہی کے ساتھ ہم نے نہیں شامل کرنا صرف چکن کے پیسز ہم نے نکالنے ہیں اور وہ یہاں پر ڈالنے ہیں جو بچا ہوا دہی ہے وہ ہم نے ابھی اس کو سائیڈ پہ رکھنا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے چکن کے سارے پیسز جو ہیں ہم نے آلیفل کے اندر ڈالے ہیں اب جو چوزے کی انچ ہے اس کو اپنے ہائی پر کرنا ہے تیز انچ پہ اب یہ جو چکن ہے ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے دو سے دھائی منٹ لگیں گے اور یہ سٹپ اپنے لازمی کرنا ہے چولے کی انچ زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ کم انچ ہوگی تو کیا ہوگا جو دہی ہے وہ اپنا پانی چھولے گا تو چکن کا بھی جو پانی وہ نکلے گا وہ بھی ٹیسٹ جو ہے وہ فرائی چکن والا نہیں آلیفی گا ایک سے ڈیرے منٹ ایک سائٹ کو ہم نے فرائی کرنا ہے ایک سے ڈیرے منٹ ہی اس کی دوسری سائٹ کو فرائی کرنا ہے اسی لئے تیز انچ پہ ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں اور یہ میرے فرائی کرنے سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ چکن کے اوپر جو ہے یہ فرائی والے نشان آلیف چکے ہیں ایک ایک پیس کو ہی ہم نے جو ہے ان کی سائٹس کو چینج کرنے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ چیک کریں ساری چکن کے پیسز جو ہیں وہ براؤن براؤن سے جو سپورٹس ہیں ان کے اوپر علف چکے ہیں بس یہ نشانی ہے کہ ہمارا چکن بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اس کے اندر جتنا بل تھا وہ سارا ہی درائی ہو گیا ہے تو بس اب اس سٹیج پہ ہم لوگ اس کے اندر جو دہی ہماری بچی ہوئی ہے وہ ہم لوگ شامل کریں گے سارا دہی ہم نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اور باؤل کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک سے دو چمچ پانی ڈالا ہے تاکہ جتنا بھی مسالحہ نہ دہی باؤل کو لگا ہوا ہے وہ زائے نہ ہو ہمیں وہ بھی اسی کے اندر شامل کیا ہے زیادہ اپنے پانی نہیں ڈالنا کوشش یہی کرنی ہے کہ بس دہی ہی صاف ہو جائے اس ریسپی میں پانی کا استعمال زیادہ بلکل نہیں کرنا اب یہ جو چکن ہے اس نے اسی دہی میں ہی پکنا ہے اور اب ہم اس کو کور کریں گے کور کر کے ہم اس کو پکائیں گے پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لئے اتنے منٹ ہی اپنے لازمی اس کو پکانا ہے بیس منٹ بھی آپ کو لگ سکتے ہیں چولہے کی انچ یہاں پہ اپنے لو میڈیم کے درمیان پہ رکھنی ہے میڈیم سے بھی کم پہ ہی اپنے رکھنا ہے چولہے کی انچ کو کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا جو دہی کا پانی ہے وہ سارا خوشک ہو جائے اور چکن جو ہے جل جائے اس چیز کا دھیان اپنے خود ہی کرنا ہے مقصد ہمارا چکن کو پکانا ہے گلانا ہے اور اپنے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ چکن جو ہے بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہونا چاہیے اب جب تک کہ چکن ہمارا پکتا ہے تو دوسری طرف ہم لوگ ایک سلری تیار کرتے ہیں ایک چھوٹے باول کے اندر ہم نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون کارن فلاغر اور ساتھ اس میں شامل کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون جتنا نہ پانی اب ہم نے اس کو میکس کر لینا ہے اچھی طرح سوری اس کو لو فری کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اب یہ جو سولاری ہے اس کو ہم نے سائٹ پہ رکھنا ہے کیونکہ یہ ہوگے چل کے ہمارے کام علیفی کی دوسری طرف چکن کو اٹھارہ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے چکن میں ابھی دہی کا جو پانی ہے وہ ابھی کافی کوئنپٹی میں ہے اور چکن بہت اچھی طرح سے جو ہے نرم ہو چکا ہے پک چکا ہے چکن کو اب مزید ہم نے یہاں پہ نہیں بھوننا اور یہ نہیں کیے جتنی گریوی سے بچی ہوئی ہے یہ بھی ساری جو خوشک ہو جائیں اب یہاں پہ ڈالیں گے ہافتی سپون کالی مرچ کا پودر یہ میں نے فیش جو ہے کالی مرچے لے کے ثابت والی اس کو جو ہے میں نے کوٹ لیا ہے تو وہ والا جو ہے پودر ہم نے یہاں پہ ڈالنا ہے بلکل لاسٹ میں ساتھ ڈالیں گے ایک سے دو ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا یہ جو کالی مرچے کا پودر ہمیں لاسٹ میں ڈالا ہے اس سے جو فلیور ہے وہ اتنا زیادہ مزے کا بنے گا اور یہ بھی اپنے اگر آپ کے پاس ثابت والی کالی مرچے پڑی ہیں تو اس کو فریش ہی آپ اس کو جو ہے پودر بنائیں تو وہ یہاں پہ استعمال کریں پھر ہی یہ جو لیمن پیپر چکن ہے یہ انتہائی لذیذ بنتا ہے اور اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے کارن فلور والی سلوی جس کو ہم نے بنا کے سائٹ پہ رکھا ہوا ہے اب یہ جو سلوی ہے یہ جو ہماری گریوی سے بنی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا تھک کرے گی گاڑا کرے گی اور یہ آپ کے سامنے جیسے جیسے میں مکس سے اس کو کر رہی ہوں تو جو ہماری گریوی سے بنی ہے وہ گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہاں پہ ہمارا بہت ہی مزے دار اور بہت ہی ڈیشس قسم کا لیمٹ پیپر چکن جو ہے بلکل ریڈی ہے لاسٹ میں اس میں ڈالیں گے لیمن کے سلاسز اور یہ بلکل لاسٹ میں ہی ڈالنے ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ اس میں پہلے شامل کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ لیمن کے جو سلاسز ہیں ان کا چھلکہ ساتھ ہے تو ہماری جو گریوی ہے وہ کڑوی ہو سکتی ہے بلکل لاسٹ میں ہی اپنے ان کو ڈالنا ہے ہلکا سا مکس کرنا ہے کور کریں گے اور ایک منٹ کے لئے ہم اس کو دم پہ رکھیں گے بلکل لا انچ پہ تاکہ اس کا جتنا بھی الیفل ہے وہ سیپریٹ ہو جائے ایک منٹ ہو چکا ہے الیفل سارا سیپریٹ ہو چکا ہے اور یہ ہے جی فائنل لک ہمارے بہت ہی مزیدار سے لیمن پیپر چکن کی اور یہ آپ کے سامنے کتنا ہے سن ہے اس کو بنانا کھانے میں یہ بہت لذیز ہے کیونکہ جس طریقے سے کے لئے مسالی تو بیسکولی اس کے اندر دو آتین مسالے ہی گئے ہیں لیکن جو ٹیسٹ ہے جو فلیور ہے یہ بہت زیادہ مزے کا ہے چکن کی یہ ریسپی اچھی ہی اسی کے ساتھ ہی لگتی ہے کہ اس کے اندر ہلکی ہلکی گریوی ہو تو آپ نے اس لئے لاسٹ میں جو چکن کا جو دہی کا پانی بچا تھا اس کو ہم نے بلکل خوشک نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اتنی گریوی ریڈی ہوئی ہے بلکل ڈرائی کر دیں گے چکن کو تو پھر وہ چکن جو ہے اتنا مزے کا بھی نہیں لگتا اور ایکسٹرا ہی وہ سوکھا سوکھا سا ہو جاتا ہے تو بس یہ ہے جی فائنل لک ہمارے لیول پیپر چکن کی اور اتنا مزے دار چکن جس کو ہم نے بنایا ہے تو یقین کریں اس کو ٹیسٹ کرنا تو بنتا ہے اس کی فائنل لک چیک کریں چکن کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جی پکا نہیں ہے آپ ہی اس نے مزید بکنا ہے چکن الری بھی بہت اچھی طرح سے ڈن ہے اور ایک مشورہ یہاں پہ آپ کو میں دوں گی کہ جب اپنے اس کو بنانا ہے اپنے اس کے ساتھ تھا تو نان اپنے رومالی روٹی ہی لینی ہے اس کے ساتھ ہی اس کا جو ہے اصل فلیور علیفیگا میں یہاں پہ اس کو نان کے ساتھ ہی لے رہی ہوں اور یہاں پر دیکھیں آپ لوگ میرے تونے سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ چکن بہت اچھی طرح سے ڈن ہے اور ہاتھ لگانے سے ہی چکن کے پیسز جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں الہدہ ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کے جو مزیدار سی گریوی ہے اور اس کا جو مزے کا فلیور ہے وہ ہے جو جو لاسٹ میں ہم نے اس کے اندر کٹی ہوئی کالی میرش کا جو پوڈر ڈالا تھا جس کو ہم نے فریش والا کوٹ کے ڈالا تھا اس کا جو فلیور علیف رہا ہے نہ بہت زیادہ مزے کا ہے تو بس جی یہاں پر ہمارا بہت ہی بہترین قسم کا لیمن پیپر چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ضرور اپنے اس کو ٹرائی کرنا ہے اور ہمیں بھی ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کس طرح کی بنی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے چینل کو لازمی سبسکراب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی موسیقی